اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاروخ شکر کے آج کی ویڈیو میں ذکر کریں گے پلاتو کا دیالاگ پلاتو اس کتاب کے متعلق اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور آپ سے یہ بھی کہیں گے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے تو آغاز کرتے ہیں آج کی کتاب دیالاگ پلاتو کا افلاتون مغربی فلسفے کا بانی ہے اس کا کہنا ہے کہ میں دیتاؤں کا تین وجوات کی بنا پر شکر گزار ہوں اول یہ کہ میں آزاد پیدا ہوا غلام نہیں دوم یہ کہ میں یونان میں پیدا ہوا سوم یہ کہ میں سکرات کے زمانے میں پیدا ہوا وہ نہ صرف آزاد پیدا ہوا بلکہ ایک جاگردار خاندان میں پیدا ہوا جاگردار کی حیثی سے اس کباب ایتنز کی ان بنیادی شرفہ میں شتا جو کہ حکومت میں کلیدی کردار ادا کرتے تھے جبکہ اس کی ماں ایتنز کے امیرکرین خاندان سے تعلق رکھتی تھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے چوڑے شانوں کی وجہ سے اس کا نام افلاتون پڑا شروع میں ایک شاعر اور ایک دانشور کے حوالے سے معروف ہوا وہ پہلوانی بھی کرتا تھا اور اس نے کچھ عرصہ فوجی خدمات بھی سر انجام دی افلاتون کا تمام فلسفہ مقالمات کی شکل میں ہے اور اس کے ابتدائی مقالمات محفوظ کر لیے گئے ہیں جو کہ وہ ایتنز کی گلیوں میں گفتگو کرتے ہوئے بیان کرتا تھا افلاتون کی جب سکرات سے ملاقات ہوئی تو وہ اس سے بہت متاثر ہوا اس نے اپنی تمام شاعری کو جلا دیا اور شاعروں کے مطالق اپنی جمہوریہ یعنی ریپبلک میں اس نے بیان کیا کہ یہ شاعر ریاست کے لیے غیر مفید ہیں اور ریاست میں شاعروں کے لیے کوئی کنجائش نہیں افلاتون مسالی انداز میں شاندار گفتگو کے ذریعے اپنے تخیلات کو بیان کرتا ہے اس کا انداز صفتائیوں سے بالکل مختلف تھا اس کا رجحان سماڈ سے سیاسیات کی جانب تھا اس کی ایک وجہ سکرات کے ساتھ اس کی دوستی اور پھر سکرات کی موت تھی سکرات کی موت نے اس کے روایتی خیالات میں تبدیلی پیدا کر دی تھی افلاتون سکرات کی موت سے بہت متاثر ہوا جیسے افلاتون کو ایتھنس والوں اور ایتھنس کی جمہوریت سے نفرت ہو گئی افلاتون نے جو کام بھی کیا چیزوں کی فطرق پر تحقیق کا نتیجہ ہے سکرات کہا کرتا تھا کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں سب کچھ جانتا ہوں وہ کچھ بھی نہیں جانتے اور وہ عام جگہوں پر سوالات کے ذریعے لوگوں کو تعلیم دیتا تھا افلاتون نے سکرات کی سادہ اخلاقی تعلیم کو خوب سنجھا اور اس کے مقالموں کو محفوظ کر لیا سکرات کی موت کی ذمہ دار وہ روایت پرست تھے جو پرانے عقائد اور نظریات میں تبدیلی کو گھنا سمجھتے تھے سکرات کے دوسرے بڑے دشمن سو افتائیس تھے افلاتون کی پہلی کتاب جمہوریہ دی رپبلک میں اس پنظر کے حوالے سے کمثالی ریاست کا سور دیا گیا ہے افلاتون کا یہ نظریہ ہی اشتراکت کی بنیاد ہے اس مثالی ریاست میں صرف فلاسفر ہی حکومت کرنے کے اہل ہیں قانون کے مطابق مرد اور عورت برابر ہیں دونوں کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے شائروں اور غیر مفید مفقروں کو اس مثالی ریاست سے افلاتون نے خارج کر دیا ہے افلاتون کے مقالمات میں سوال اس کا جواب اور توجیہ کی بنیاد پر ہی اپنے خیالت کا اظہار کیا گیا ہے افلاتون کو یہ طریقہ سکرات سے ملا تھا بہت سے مقالموں کے نتاج مبہم ہیں اس میں سکرات کا مقالمہ جو جررت و بہابری کے موضوع پر ایک جرنیل سے کیا جاتا ہے ایک آن سپائی سے کیا جاتا ہے ایک شہری سے کیا جاتا ہے اس کو بغیر کسی تیسلے کے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ ہر فرض اپنی ذہنی کوشش سے جری یا بہادر ہوتا ہے پھر ایک مقالمہ سکرات اور دو سکول کے طالب علم دوستوں سے کراتا ہے جس میں والدائن کا بچوں کے بارے میں رویہ اور بچوں پر ان کا اختیار پر ہے جس میں دونوں دوست یہ تیسلہ نہیں کر پاتے کہ دوستی کا انجام کیا ہوگا اس مقالمہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اچھائی یا برائی کوئی اہمیت نہیں رکھتی جب تک اچھائی کے مقابلے میں برائی نہ ہو ایک شاندار مقالمہ پروتا گورس جو کہ ایک ذہین سوفتائی ہے اور سکرات کے درمیان علم کی فضیلیت کے بارے میں ہے جس پر دونوں بحث کرتے ہیں فیدرس اور سکرات ایتھن سے باہر چلتے چلتے مہوے گفتگو ہیں اور ایک گھنے سایدار برک کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں پیدرس اپنے چوگے میں سے ایک سوفتائی کی تحریر نکالتا ہے اور اسے پڑھ کر اس کی تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے ان کا موضوع گفتگو خوبصورتی ہے سکرات اپنی بحث میں ثابت کرتا ہے خوبصورتی خدا کی روح ہے اور اس کو انسان کی خواہش میں رکھتیا گیا ہے اور پھر خوبصورتی سچ اور دانائی ہے سکرات سوفتائی کو کائل کر لیتا ہے افلاتون کے مقالمات میں یہ مقالمہ سب سے خوبصورت جاندار اور شاندار ہے سکرات علم کو نیکی کرا دیتا ہے جیوٹ جو کہ کلاسیکل عدد کا ایک عظیم مفقر ہے اس نے افلاتون تمام کتب کا ترچمہ کیا ہے کہتا ہے کہ افلاتون کے نظریات کی بنیاد حقیقت اور سچ پر ہے اس لئے افلاتون نے تخیلاتی اور تصوراتی دیکھتاؤں کے وجود سے انکار کیا جو اس وقت کی اثنام پرستی کی بنیاد تھے افلاتون کے بنادی اصول اب بھی جدید کلاسفر اپناتے ہیں افلاتون نے فرعونی اصراریاتی تصورات کو بھی اکل کے منافق کرا دیا افلاتون کے فلسفیانی نظریات فلسفے کی ہر دور میں بنیادی حیثی رکھتے ہیں افلاتون کا فلسفہ بنیادی طور پر فلسفہ اخلاقیات ہے اس کے مطابق انسان ایک مکمل تخلیق ہے لیکن انسان اپنے حصیات کے مطابق اپنے اندر کمی محسوس کرتا ہے اگر وہ قانون فرطت کو سمجھ لے تو مکمل طور پر خوش رہ سکتا ہے اور امید ہے آپ کو یہ کتاب کے کرکس پسند آیا ہوں گے اگر آپ کو یہ کتاب کے کرکس اچھے لکھیں تو آپ کو ریجنل کتاب خریدیے اور اس کو پڑھئیے کہ کون کون سے مقالمات کن کے درمیان تھے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی جاتے جاتے آپ سے دوبارہ ضرور کہیں گے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو دوسرے تک شیئر ضرور کریں جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نے قیبان